حاضرین اکرام قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما عندكم ينفذو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا وَلَنَجْزِ أَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ اور البتہ ہم ضرور ضرور جزا دیں گے ثواب دیں گے جزا دیں گے عجر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے کام کا جو سب سے بہترین عجر ہوگا وہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ احسن مانے سب سے اچھا حسن مانے اچھا احسن سب سے اچھا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا یہ دنیا فانی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی فانی ہے انسان کے پاس کچھ بھی ہو انسان کو بھی فنا ہے اور تمام سامان چیزوں کو بھی فنا ہے چاہے ہماری تندرستی ہو ہماری طاقت ہو توانائی ہو صحت ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا مکان ہو یا کارخانہ ہو یا دکان ہو یا رشتہ داریاں ہو یا محبت ہو یا عداوت ہو کچھ بھی ہو دنیا کا دنیا میں ہی رہ جائے گا ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے وہ نہیں خدم ہوگا اللہ کی رحمت جو اللہ تعالی ثواب عطا کرتا ہے جو اللہ تعالی عجر دے گا جو اس کا فضل ہوگا اس کا کرم ہوگا جو کچھ اللہ کے طرف سے ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ گا تو اللہ تعالی نے یہ ہمیں ایک طرح سے تنبیح فرمائی ہے کہ اس کے اوپر تم غور کرو سوچو کیونکہ انسان دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا کے لئے کوشش کرتا ہے حالانکہ دنیا میں رہ کے کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں یہ جہاں بھیجا ہے عمل کے لئے اپنی زندگی بنانے کے لئے آخرت والی زندگی ہم لوگ بنانے لگتے ہیں دنیا والی زندگی اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے آخرت والی زندگی بنانے کے لئے چونکہ انسان جو یہاں پر عمل کر لے گا وہ قبر میں نہیں کر سکے گا وہ برزخ میں نہیں کرے گا وہ حشر میں نہیں کرے گا آپ کو جتنی نماز پڑھنی ہے یہیں پڑھ لو جتنے نفل پڑھنے ہیں جتنا صدقہ خیرات کرنا ہے جتنے روزے رکھنے ہیں جتنی زکاة دینی ہے اسی زندگی میں کر لو اور جو آنے والی زندگی ہے قبر والی یا برزخ والی اس میں عمل نہیں ہے تو یہ زندگی جو ہے نا ہماری بہت تیزی سے گزر رہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بڑی تیزی سے وقت گزرے گا سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ہفتہ ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک دن ایک دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک چنگاری لائٹر کی چنگاری جو گیس جلاتا ہے لائٹر آپ نے اس کو لائٹر کو دوایا ایک چنگاری نکلی بس اتنا سا ایک گھنٹہ اتنا رہ جائے گا حضور نے فرمایا یعنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کام آپ کو بہت کرنا ہے بھی دین کا کام بہت کرنا ہے عمل بہت کرنا ہے اللہ تعالی نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ بہت ہیں ٹائم کم ہے تو یہ ایک طرح سے جھجوڑا ہے اللہ تعالی نے کہ جو تم دنیا کے چکر میں رہ رہے ہو یہ تو بیکار ہے اللہ کے ہاں بھیج دو حضور نے فرمایا جو انسان کھا لیتا ہے وہ اس کا جو انسان پہن لیتا ہے وہ بھی اس کا جو انسان اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرج کر دیتا ہے وہ بھی اس کا اور جو انسان پیسے دولت جمع کر کے رکھتا ہے وہ تو بیکار میں اس کی حفاظت کر رہا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے اس کا کچھ نہیں ہے اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جیسے کسی کو کئی باہر جانا ہوتا ہے نا وہ تیاری کرتا ہے کسی کو حج پہ جانا ہے کسی کو کئی دور ملک جانا ہے کسی ملک میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے تیاری کرتا ہے تیزی سے یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں جانے کا وقت قریب ہے حالانکہ وہ جانے کا وقت جو ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ایک مہینے کے بعد جانا ہے آپ کو معلوم ہے میرا جہاز کا یا ریل کا ٹرکٹ دو مہینے بعد کا ہے آپ کو معلوم ہے نا موت کا تو پتہ ہی نہیں موت کا تو پتہ ہی نہیں کب ہے کب اللہ کا بلاوہ آ جائے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ذرا سا فرق ہے اپنے دنیا کے کاموں کو آپ پروگرام بنا سکتے ہیں چونکہ آپ کو اس کا پروگرام پتہ ہے آخرت کا پروگرام نہیں بنا سکتے چونکہ اس کا پتہ ہی نہیں ہمارے والد مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میاں اپنی تیاری پوری رکھو اپنی تیاری پوری رکھو جب اللہ کی طرف سے بلاوہ آ جائے تو پچتانہ نہ پڑے میں نے یہ کام نہیں کرا میں نے یہ کام نہیں کرا تیاری پوری رکھو تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ غفلت میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تو بہت بڑا عجر دیں گے بہت عجر دیں گے اور ضرور دیں گے وَلَنَجِذِي أَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا آپ اگر عربی زبان کا قائدہ جانتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ اللہ نے کتنی تعقید سکا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم دیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے ان اللہ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا اللہ تعالی نے فرمایا ہم دیں گے ہمیں یقینیں دے گا اللہ نے فرمایا ہم ضرور دیں گے یہ اور تاقید ہو گئی پھر فرمایا البتہ ضرور بزرور ہم دیں گے یہ اور تاقید در تاقید ہو گئی اور ہم دیں گے بہترین عجر بہترین عجر دیں گے اگر انسان کی اتنی سی بھی نیکی ہے نا کوئی ایک پیسے کے برابر بھی نیکی ہے نا تو اللہ تعالی اس کو ثواب ایک پیسے کے برابر نہیں دے گا اللہ تعالی اس کا عجر بہترین عجر عطا فرمائے گا